ایک مسئلہ آپ کی اعتقدمت میں آگے ہوگا آج کی حوالے سے اور وہ بھی مرتد کے حوالے سے بسم اللہ اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے مخصوصا رمجوان کے علم میں ہونا چاہیے مرتد وہ شخص جو دین اسلام سے پھر جاتا ہے پلٹ جاتا ہے وہ مرتد مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ ہونے کی طرف چلالا اگر حج واجب ہو جائے اس پر جس طرح کافر پر واجب ہو جائے حج واجب ہو جائے اس پر بھی حج واجب ہیں لیکن ارتداد کی حالت میں حج صحیح نہیں ہے جب تک وہ ارتداد اور مرتد کی حالت میں ہیں وہ جس قدر بھی حج پر جالائے اس کا صحیح نہیں ہے لیکن توبہ کرنے کے بعد ارتداد سے توبہ کرنے کے بعد اگر حج بجالائے تو اس کا حج صحیح ہے یعنی دوبارہ اسلام وہ قبول کرے اور حج بجالائے حج اس کا صحیح ہے اور احوان یہ ہے کہ یہ حکم مرتد فطری کے لئے بھی ہے تو اگر مقامہ کے لازلی مرتد کی دو قسمیں ہیں ایک مرتد ملی ہے اور ایک مرتد فطری ہے تو ارتداد یعنی کسی کا اسلام سے روگردان ہونا اس کا معنی ارتداد اور دین اسلام سے خارج مسلمانوں کو مرتد کہتے ہیں مسلمان تھے سویدین اسلام سے خارج ہوئے ان کو کہتے ہیں مرتد اب روز کبول کے ذریعے یا فیل کے ذریعے ارتداد محقق ہو جاتا ہے ایک انسان ہوتا ہے مرتد ہو جاتا ہے یا ایسا حمل انجام دے لیتا ہے کہ جو ارتداد پر درازل کریں اس طرح سے بھی مرتد ہو جاتا ہے کوئی شخص ایسا کلام کہے ایسی بات کرے جو اس بات پر دلال کرے کہ یہ دین اسلام سے خارج ہو گیا ہے مسلمان کہے کہ خدا موجود نہیں ہے شاید معاشرے میں بہت سے افراد ایسے مینے آپ کو جو نظام میں کہہ دیں کہ خدا نہیں یہ اسی وقت مرتد ہو جاتا ہے نجیس ہو جاتا ہے بی بی اس کی طلاح ہو جاتی ہے اب دوبارہ اس مسلمان بی بی کو ایک لحظہ کے لیے بھی اس کے گھر میں رہنا جائز نہیں ہے یا پھر کہے مثلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے یا کہے کہ دین اسلام ولہ حق دین نہیں ہے ایسی باتوں سے ارتدار ثابت ہو جاتا ہے وہ شاید مرتد ہے نجیس ہے اور کافر ضروریات دین کا انکال بھی اسی قسم سے ہے مثلا کہے کہ نماز واجب نہیں ہے روزہ واجب نہیں ہے حج واجب نہیں ہے مستطیق شاہ پر مسئلہ یا کہہ اسلام میں زکاہ دام کی کوئی چیز نہیں ہے یا کہہ انس واجب نہیں ہے مسئلہ جو ضروریات دین یعنی وہ مسائل دین جس کا واجب یا حرام ہونا سب کو بتا ہے ہموں مسلمین اس سے ضروریات دین انہی بدیہیات دین واضحات دین اس سے انکال کرے تب بھی انسان مرتب ہو جاتا ہے یا کسی فیل کے ذریعے ارتضاد محاقات ہو جاتا ہے جیسے کوئی کفر آمی اس کام کو جان بوجھ کر انجام دے اور اس کام کے کفریہ ہونے کو جانتے ہوئے انجام دے مثلا بدھ کو سجدہ کرے ایک بدھ ہے اس کے سامنے جا کر سجدہ کرے یا چاند یا سورج کی پرستش کرے یا دینی مقدس مثلا کعبہ کی توہین کرے یہ مقدس نہیں ہے یا قبلہ نہیں ہے مسئلہ سے ایسے عامل انجام دے کہیں کچھ بھی نہیں لیکن کرے اور اس سے بتا چلے کہ یہ شاہدین اسلام سے فارد ہو گیا ہے ایسے عامل سے بھی مردد ہونا ثابت ہو جاتا ہے اور مردد کی دو اقسام مردد فطری وہ شخص جو بیدائشی طور پر مسلمان ہے ماں مسلمان ہے یا باگ مسلمان ہے یا دونوں مسلمان ہیں اور یہ شخص بیدا ہوا باگ فطرت اسلام پہ اب اس کے بعد یہ شخص اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں مرتد فطری یا پھر مرتد ملی ہے کہ وہ شخص مسلمان ماں باگ مسلمان نہیں تھے یہ خود بڑے ہونے کے بعد اسلام کو قبول کیا پھر دوبارہ چھوڑ دیا جس کو کہتے ہیں مرتد فطری ملی تو جاہے مرتد فطری ہو یا مرتد ملی ہوتی ہیں اسلام سے کاریج ہیں نجیس ہیں کافر ہیں اور جو ہیں ارتداد کی حال جب جیسے ہی مرتد ہو جاتا ہے بیویاں طلاق ہو جاتی ہیں میرا سے معلوم ہو جاتے ہیں وغیرہ بہت سالے آقاموں کے لیے ہیں بس ایسے اشخاص جو مرتد ہو چکے ہوں اگر آپ کے علم میں ہیں مسئلہ ہیں ان پر بھی حج باجی ہو جاتا اگر مستطیق ہو جائے لیکن ارتداد کی حالت میں حج صحیح نہیں ہے اگر توبہ کریں اور اس کے بعد دوبارہ آجان چاہتے تو اس رات ان کا حج صحیح ہے آجان چاہتے 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 موسیقی